مولانا فضل الرحمن کا بیٹا پارلیمنٹ میں آپے سے باہر ہو گیا آپ یہ ویڈیو سنیں دوستو کہ مولانا فضل الرحمن کے بیٹے نے پارلیمنٹ میں ججوں اور آرمی چیف کے حوالے سے کیا کہا پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن نے اس پر ان کو کون سا قرارہ جواب دیا ہم سپریم کورٹ کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا سپریم کورٹ اور عدلیہ کا کام ہے انصاف دینا مداخلت کرنا نہیں اگر پارلیمنٹ آرمی چیف کو اپنی کمیٹیوں میں طلب کر سکتا ہے تو آپ عدلیہ کی ججز کو بھی طلب کر سکتے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں جناب سپیکر کہ کیوں ملک کو سیاسی بہران میں پیدا کیا پہلا کردار ساکب نصار تھا اور آج بھی اس کے پیروکار اس کے پیروکار اس کی پیروی کر رہے ہیں تو سنا آپ نے دوستو کہا جا رہا ہے کہ جرنیلوں کو ہم پارلیمنٹ کی کبینہ میں بلاتے ہیں تو ان ججزوں کو کیوں نہیں عوام کو بھی پتا ہے جب یہ بلاتے ہیں اجلاسوں میں جرنیلوں کو تو کیسے سہمے سہمے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے کہ وہ کہیں ان کو کچھ کہنا دیں یا ان سے ناراض نہ ہو جائیں اب اس پر عمران ریاض کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹے مولانا کو بتاؤ کہ عدلیہ ریاست کا ایک ستون ہے آرمی نہیں جج جرنیل کو تو طلب کر سکتے ہیں مگر جرنیل قانونی طور پر ایسا سوچ بھی نہیں سکتے سران افضل راجہ نے کہا کہ تمہارے باپ کو نیب نے بلایا تھا تو اس نے پنڈی کے محلات میں آگ لگانے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی تم بلاوگے چیف جسٹس کو مینی ڈیزل یعنی کہ جج ریاست کے لیے دوستوں کام کرتے ہیں جیسے پارلیمنٹ جرنیل کو طلب کر سکتی ہے اسی طرح جج بھی جرنیلوں کو طلب کر سکتے ہیں لیکن جرنیل نہ تو کسی پرائم منسٹر یا صدر کو طلب کر سکتے ہیں نہ ہی ججوں کو اسی طرح جج کو پارلیمنٹ طلب نہیں کر سکتی اگر ایسا ہونے لگا تو پھر تو انصاف یک طرفہ ہوگا اور صرف انصاف اسی جماعت کے لیے ہوگا جو اقتدار میں بیٹھی ہے موسیقی